ایک نئے جذبے ایک نئے عنوان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں معاویہ آزم شیخ رہی ہے لوگ معیوس اور غمگین ہیں لیکن ہاں انسانیت کے پاس ایک ایزا عظیم شکشت سرور اربیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں آپ خواتین عزرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیفوں کا اجمالی خواہ کا بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں حمد اور حوصلہ ملے انسانی تکلیف تین قسمی کی ہوتی ہے جسمانی ذہنی اور مالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو پرداشت کیا ہے چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت سے سرفراز فرمایا جہاں سے تکلیف ہوگا ایک دہویل سفر شروع ہوتا ہے تفسیر اور ریم منصور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی امی قلسم رضی اللہ تعالی کی شادی اطیبہ بن ابو لحب کے ساتھ ہوئی تھی اور رقیہ رضی اللہ تعالی کی شادی اطبہ بن ابو لحب کے ساتھ ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے سورہ لخب نازل فرمائی تو ابو لخب نے اپنے دونوں بیٹوں اتیبا اور اتبا سے کہا اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تم دونوں کے سر کے لئے میرا سر حرام ہے چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی خواتین و حضرات ذرا سوچئے تصور کرئیے ایک ساتھ دو بیٹیوں کو طلاق وہ بھی اس وقت جب آپ محصائب و عالم میں گیرے تھے بے حیثیت باپ کے لئے جو شرافت عالم کا نمونہ ہے خاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتب رحمت اللہ علیہ عالمین میں فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک شریع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کیچھر پھیک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اٹھی سر دھولاتے جاتی اور روتے جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بیٹی تم کیوں روتی ہو تمہارے باپ کی فاطر اللہ خود فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آئیام بھی تقلیفوں سے گزرے مستنات روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے لوٹ رہے تھے راستے میں ہی آپ کو سر در شروع ہو گیا اور پھر شدید بخار لاحق ہوا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو رمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر باندھا ہوا تھا جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو سیخ آتا تھا اور آپ کا بدن اتنا غرم تھا کی میرے ہاتھ کو برداشت نہ ہوا میں نے تعجب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاءوں سے بڑھ کر کسیوں کو تقلیف نہیں ہوتی اس لئے ان کا عجر بھی بڑا ہوتا ہے بارہ ربی اول گیارہ ہی تھی یوں میں دو شمبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی رب سے جا ملے خواتین و حضرات قرآن کی اس دو آیت جو کی ایک ہی سورے کی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی تقلیف ہوئے گی کہ اللہ رب العالمین خود قرآن میں تسلی دے رہے سورے دوہا آیت نمبر تین میں اللہ فرماتا ہے وَلَصَوْفَ يُعْطِقَ رَبُّ قَفَتَرُدَوْا نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تو وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے اور دورے دوہا کی آیت نمبر پانچ میں اللہ فرماتا ہے وَلَصَوْفَ يُعْطِقَ رَبُّ قَفَتَرُدَوْا کہ یقین مارو ان قریب تمہارا پروردگار اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے اللہم سلی على محمد وعلى عالی محمد کما سلیت علی ابراقیم وعلى عالی ابراقیم انکا حمید مجید اللہم بارق علی محمد وعلى عالی محمد کما بارقت علی ابراقیم وعلى عالی ابراقیم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر دم رہی ہوتوں پہ ہسی جو کچھ بھی پڑی وہ جھیل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے مشکلوں کو کس طرح برداشت کیا تکلیفیں پڑی لیکن آپ نے صبر کا دامن تھام لیا کبھی صبر کو چھوڑ کر واویلہ نہیں مچایا ہمیں کیسے سیکھنا ہے اس کی تعلیم ہمیں دے رہے تھے معاویہ آزم شیخ اس کے سلسلے میں جادہ جانکاری کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے جج فضلت الشیخ اکبر شمس مدنی حفیظ اللہ کی طرف بچے نے جس عنوان پر خطاب کیا وہ عنوان بھی بہت اچھا تھا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے ہر اعتبار سے نمونہ ہے اور اگر ہم کی زندگی پڑھیں تو ہمیں ہر جگہ تسلی اور خوشی ملے گی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بچے کو آگے ایک دین کا دائی اور مملک بنائے اور اسے کامیابی آتا کریں بچے نے بہت اچھا پیچھ کیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں asty اور پیچھ میں عظیم اور اپنی عظیم جگہ موسیقی